السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد فیس دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایک بہت ہی مشہور اور خوبصورت سیاستدان سانیا عاشق کے بارے میں دوستو سانیا عاشق پاکستان کی سب سے مشہور سیاستدان خاتون ہے جب انہوں نے پارلیمنٹینین کا حلف اٹھایا وہ بہت چھوٹی تھی سال 2018 میں سانیا نے حلف اٹھایا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم عمر رکن پارلیمنٹ پان گئے دوستو اس وقت ان کی عمر پچیس سال تھی وہ پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے مخصوص نشست پار پاکستان مسلمی قنون کی رکن بنی بہت کم وقت میں سانیا عاشق کو بہت شورت ملی اور وہ پارٹی کی نائب صدر ہونے کی وجہ سے مریم نواز کے بھی بہت قریب تھی دوستو انہیں ملک کی خوبصورت ترین خواتین سیاستدانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دوستو ملک کی ایک نوجوان ایم پی اے ہونے کے ناتے سانیا عاشق کو بہت سی رکافٹوں کا سامنا کرنا پڑا اور گہری جدوجہد کے بعد انہیں پارلیمنٹ کی رکن بننے کا موقع ملا دوستو وہ ایک عوص گہرانے سے تعلق رکھتی تھی اس لیے وہ ان لوگوں کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی جو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کی سیاست میں صرف اعلیٰ طبقے کوئی موقع ملتا ہے دوستو سانیا عاشق ایک نوجوان اور بہادر لڑکی ہیں دوستو سانیا عاشق کا پورا نام سانیا عاشق جبین ہے ان کی موجودہ عمر تیس سال ہے دوستو سانیا عاشق نے ابتدائی تعلیم سٹی سکول لاہور سے حاصل کی اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر بننے کا ذہن بنا لیا چنانچہ سانیا عاشق نے فارمیسٹی آف ڈاکٹر میں داخلہ لے لیا اور پنجاب کی بگری فارم ڈی یونیورسٹری کالیج لاہور پاکستان سے مکمل کی دوستو سانیا کے والد اور والدہ کا تعلق لاہور سے ہے ان کی والدہ گہرے لوگ خاتون تھی اور ان کے والد ایک معروف ماہر ارضیات تھے جن کا کچھ سال کب انتقال ہو گیا تھا دوستو سانیا عاشق کی شادی انیس فروری دوہزار بائس کو ابو بکر سے ہوئی جیسا کہ انہوں نے ابو بکر کے بعد میں کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی دوستو سانیا کی شادی کی تقریب لاہور میں منقد ہوئی اور اس دن مسلم لیگنون کے کئی نامور ارکان ان کو مبارک بات دینے کے لئے شامل ہوئے دوستو مریم نواز نے بھی ان کی شادی کی تقریب میں شرکت کی دوستو سانیا عاشق دوہزار اٹھار کے عام انتخابات میں مسلم لیگنون کی جانب سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئی اور ان کی نمائنگی کی دوستو ان کی مقبولیت اور محنت کی وجہ سے انہیں مریم نواز کی پرسنل سٹینٹ کے طور پر منتخب کیا گیا دوستو سانیا عاشق نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس بات کو یقینی بناتے ہوں کہ اعمال ان حکومت نے خواتین کو باہت تیار بنانے کے گئے جو منصوبے بنائے ہیں یعنی زیور تعلیم وغیرہ وہ لڑکیوں اور خواتین کی خدمت جاری رکھیں گی انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان منصوبوں کو وسیع تر عوامی مفاد بالخصوص خواتین کی آبادی کے لئے فروض دینے کی کوشش کریں گی